دیکھیں آپ جیسے جانتے ہیں کہ اتنا کے لئے بارلمانی الیکشن ہو رہا ہے اور میں نیشنل کانفرنس کا اس میں نمائندہ ہوں اسی سیسری میں ترال میں آج ایک ورکرس میٹنگ تھی تو معاملہ یہ تھا کہ ہم عوام کو کہیں کہ ہماری جو چیلنجز ہیں تو چیلنجز کیا ہیں اس لیکشن کیونکہ میری یہ ادراک ہے سمجھ ہے کہ یہ الیکشن کوئی عام الیکشن نہیں ہے بلکہ یہ ہماری تشکرس ہماری آئیڈنٹی ہماری آٹونومی کی بقا کی جنگ ہے اس کی سروائے وقت میں یہ جنگ ہے تو اس میں یہ لوگوں کو یہ کنوی کرنا تھا کہ اصلی جو ہمارے چیلنجز سے وہ کیا ہے وہ کیا منصوبے باندھے جا رہے ہیں جن کا اندیا ابھی ہمیں ملتا ہے جیسے ہائیوے بینڈ کا معاملہ ہے جماعتوں پر قدگن پابندی کا معاملہ ہے نائے کو زیادہ یہاں پر ان کو ایک ڈول کے ذریعے استعمال کرنے کا معاملہ ہے تو یہ اندیا دیتے ہیں ہمیں کہ آنے والے جو منصوبے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ کشمیر کشن ہوگی تو یہاں اپنی ورگر اس سے واقف کرانا ہے اور ان کے ذریعے سارے اپنے عوام کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسی سیاست سیایسی قیادت جو مضبوط اور مستقم ہے اس کا سپورٹ کریں اس کی تاہید کریں اور وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کشمیر نیشنل کانفرنس کے ارابہ وہ ایسی کوئی سیایسی مستقم اور مضبوط قیادت نہیں ہے تاکہ جو مضموع منصوبے بنا رہے ہیں جو پیشکیمہ یا ہائیوے بین پیشکیمہ ہیں اور بڑے اور بھی اقدامات کا تاکہ وہ اقدامات کو ہم شکستیں ایسی اپیلے لوگوں سے دیکھیں یہ موقع نہیں ہے یہ موقع نہیں ہے لا تعلق رہنے کا موقع ہے کہ اپنی ورڈ کے ذریعے دیکھیں جیسے کہ کل جو میرے مقابلے میں ہیں صاحب کا وزیلا صاحبہ جیسے ان کی ریلی پر کھرم میں کوئی سنگباری ہوئی تو میرا یہ ہے اپیلے لوگوں کو کہ اس کے بجائیں ایسی آپ کا غصہ ہے آپ کا جو پچھلے چار سار کا ظلم ستم ہے ایک ردی عمل تو ضروری ہے لیکن یہ ردی عمل نہیں ہونا چاہیے ردی عمل ایک ووٹ ہونا چاہیے آپ ووٹ کے ذریعے اس ظلم ستم کا جواب دیجئے اس جو آٹانومی کے خلاف اقدامات ہیں ان کا جواب دیجئے ایک ووٹ کے ذریعے اور وہی سب سے زیادہ ایک جمہوری طریقہ ہوگی